جماعت کا اصل میں نظام کی تبدیلی تھا جو پارٹیاں نظام کی تبدیلی چاہتی ہیں ان کے ساتھ جماعت کا کام کیوں نہیں چاہتی ان کے ساتھ جماعت کام کیوں نہیں کرتی یہ تو ان سے بھی پوچھے نا آپ صرف یہاں سے کیوں پوچھ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی نعرہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے نظام کی تبدیلی سے مراد کیا ہے اور ہم صرف نظام کی تبدیلی کے بات نہیں کرتے ہم انسان کی تبدیلی کے بات کرتے ہیں انسان کو تبدیل کیے بغیر اگر نظام بدلنے کو عشق کی جائے گی تو ایک ظالم گجے گا دوسرا ظالم آ جائے گا اگر ہم ایسے انسان پیدا نہ کر سکے جو آج کے انسان سے اور آج کے برسرے اثر برسرے اقدار لوگوں سے انسانی حوالوں سے اخلاقی حوالوں سے ایمانی حوالوں سے بہتر ہوں قابلیت میں بھی لیاقت میں بھی صلاحیت میں بھی صالحیت میں بھی اگر انسے بہتر انسان ہم نہ دے سکے معاشرے کو تو ہمارے ہاتھوں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی وہ تبدیلی ویسی ہوگی جیسے پاکستان میں آتھکر آئی ہوئی ہے تبدیلی آگئی ہے نا اسی معاشرے کے وہی لوگ جو کل کسی اور کے ووٹر تھے کل کسی اور کے سپوٹر تھے کل کسی اور کے ورکر تھے انہوں نے ٹیبلا تبدیل کر لیا ادھر کے بجائے ادھر آگئے ہیومن کوالیٹی تو وہی رہی زندگی ترجیات تو وہی رہی اور ان کا مائنڈ شیٹ وہی رہا ان کی عادتیں وہی رہی مزاج وہی رہا تو تبدیلی صرف یہ ہوئی کہ ان کے جگہ یہ پرائمیسٹر بن گئے ان کے جگہ یہ صدر بن گئے ان کے جگہ یہ وزراء بن گئے ان کے جگہ ایم این اے ایم پی اے سینیٹر یہ بن گئے تو ایسی تبدیلی لانے کے لیے تو کسی سے بھی تعاون لیا جا سکتا ہے لیکن جو تبدیلی ہمارے پیش نظر ہے تو اس کے لیے اسی طرح کے انسان لانا چاہتے ہیں اگر آپ اسپتال بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر بھی تیار کیجئے پہلے میڈکز بھی تیار کیجئے نرسے بھی تیار کیجئے آپ ہسپلل تو بنا دیں لیکن ہوں ڈاکٹر ہوں آپ کے پاس کہیں کہ بھئی چھیک ہے نا کوئی بات نہیں تبدیلی آگے ہسپل بنا دیا آپ نے پہلے ہی جگہ پر مثال کے طور پر مچھلی بازار تھا ہم نے مچھلی بازار کو ڈھاک رکھے ہسپلل بنا دیا ہسپلل کو بہت ضرورت ہے تو بھئی ہسپلل کے لیے جو ریکوائرڈ سٹاف ہے عملہ جو چلا سکے اس کو وہ تیار نہیں کیا آپ نے تو ہماری تحریک ہے وہ افراد بھی تیار کرتی ہے اس طرح کے اسی لیے دیر لگ رہی ہے ہم جتنی اچھی کوالیٹی کے لوگ تیار کریں گے اگر وہ برسن اخمار نہ بھی آ سکے تو معاشرے میں رہ کر وہ اچھا ہی کریں گے اپنی بات ختم کرنے کی مثال دیتا ہوں ایک واقعہ سناتا ہوں اسلامی جمعی طلبہ کے کچھ ذمہ داران مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے مولانا کے آخری سال تھے وہ ریٹیر ہو چکے تھے تو ان سے کہا کہ ہم بڑی مشکل سے لوگوں کو تیار کرتے ہیں بڑے بڑے عدو پر پہنچاتے ہیں کوئی یونین کا صدر ہے کوئی سیکریٹری ہے کوئی ناظیم ہے کہیں گئے یا کوئی شورا کرکنے جمعی سفاری ہونے کے بعد ان میں سے کچھ لوگ تحریک دست وازو بنتے ہیں باقی لوگ دنیا میں لگ جاتے ہیں دوسری پارٹیوں میں بھی چلے جاتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے بہترین پارٹیوں میں لوگ ہیں بہت پریشان تھے مولانا نے کہا کہ نہ حیرانی کی کوئی بات ہے نہ پریشانی کی کوئی بات ہے ایسا ہوگا آپ بس اس پر توجہ دیجئے کہ آپ کی فیکٹری سے جو انسان تیار ہو رہے ہیں وہ انسان ٹھیک تیار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں ان کا ورلڈ یو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ان کو خیر شرک کی تمیز ہے کہ نہیں ہے ان کی زندگی کی ترجیحات ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے اگر ایسے لوگ تیار ہو رہے ہیں تو سب لوگ تحریک پہ نہیں آئیں گے انہیں معاشرے میں جانے دیجئے لیکن جہاں وہ رہیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ خیر میں اضافیہ کا سبب بنیں گے اب دیکھ کیسا بڑا ویجن ہے وہ تو اس ویجن کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے